تو میں امید کرتا ہوں کہ فنکشن اور فنکشن میں ہونے والی میری گفتگو جو ہے اس کو آپ اتنی ہی اہمیت دیں گے جتنی اس گفتگو کو دیں گے ایسا نہیں کریں گے کہ آپ اس گفتگو میں اسے جو ہے وہ بلکل ڈسکارڈ کر دیں تو یہاں پہ تو بات وہی ہوگی جو آپ آج کے حوالے سے یا پولٹیکل حوالے سے جو آپ کوئشن پوچھیں گے یا ابتدائی طور پہ جو میں آپ سے بات کرنے چاہتا ہوں تو جیسے ہی آپ تیار ہوتے ہیں تو پھر آپ فرمائیں تو میں شروع کرتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا جو عدالت عزمہ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد جس قسم کا محول اور جس قسم کی گفتگو سننے کو مل رہی ہے میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ایک وکیل کے طور پہ میں اس کے اوپر انتہائی افسردہ ہوں اور بڑے تب کی بات ہے کہ عدلیہ کے اوپر اس انداز میں جو ہے وہ گفتگو ہو لیکن بدکسنتی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو ایسی گفتگو میں وزن پیدا کرتے ہیں اور ایسی گفتگو کا جو ہے وہ جواز فراہم کرتے ہیں یہ جو ٹرم اب چلی ہے کہ بینچ فکسنگ اور بعض جگہ پہ تو میڈیا میں یہ کہا گیا کہ بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے اگر یہ بات صرف سوشل میڈیا کی زینت ہی بن بنی ہوتی تو شاید مجھے اتنا دکھ اور افسوس نہ ہوتا لیکن کل جب میں اس خط کے کانٹینٹس کو میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جو ایک انتہائی مغزز قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج ہے ان کے خط کے مندرجات میں جو چیزیں جو گفتگو کی گئی ہے وہ انتہائی افسوس نہ گئے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پھر پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ہم کس تباہی کے دہانے پہ جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں کہ ہمارے مغزز مطبر اداروں میں بھی اگر اس قسم کی جو ہے وہ فضاء قائم ہے یا جس کی نشان دہی جو ہے کوئی عام آدمی تو نہیں کر رہا اس کا حصہ جو لوگ ہیں جو سینئر تریئر پوزیشنز کے اوپر ہیں وہ کر رہے ہیں اسی طرح سے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمزہ شہباز شریف ایک سو ستانوے ووڈ لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ منتخب ہو چکے تھے اس کے بعد فیصلہ آیا کہ جو رکن منحرف ہوگا اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا جبکہ آئین میں آرٹیکل 63 اے اسے کوئی دوسری جماعت کا بچہ بھی پڑے تو اس میں ایک پوری سکیم دی ہوئی ہے آئین میں ایک پوری سکیم مجود ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ پارٹی ڈیریکشن کے اگیس ووٹ دیتا ہے تو جب وہ ووٹ دے گا ووٹ گنا جائے گا قومی اسمبلی میں وہ ووٹ گنے جانے کا فیصلہ اسی سپریم کورٹ نے جب وہ کیس ان کے سامنے زیرے سماعت تھا تو اس میں انہوں نے ابزرپ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے ووٹ ادم اعتماد کا ہوگا اور جو ووٹ ڈھلے گا وہ گنا جائے گا these were the words that was the observation of بردی چیف جسسس آف پاکستان لیکن فیصلہ جب آیا تو فیصلہ آیا کہ جی وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اس کو retrospective effect دیا گیا جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا اس کو دیا گیا اور وہ پچیس ووٹ جو ہے وہ منس کر دیئے گئے جب وہ لوگ ان کے خلاف election commission میں petition گئی تو وہاں پہ انہوں نے آرگو کیا کہ جی کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا تھا ہمیں پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کوئی direction نہیں ملی تو فیصلہ آگے سے یہ آیا کہ نہیں یہ عصد عمر صاحب کا خط بطور سیکٹری جنرل اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے چودری پرویز لائی کے حق میں ووٹ استعمال کرنا ہے کاسٹ کرنا ہے تو آپ نے نہیں کیا تو لہٰذا آپ کو ڈی سیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے پارٹی ہیڈ کی direction violate کرنے پہ سیکٹری جنرل اور وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیا گیا اور ان کے ووٹ جو تھے وہ کم کر دیئے گئے اور اس کے بعد اب جب رن آف election آیا ہے تو ویسی ہی direction کو otherwise بانے جو ہے وہ پہنا دیئے گئے otherwise بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے وہاں پہ تھا کہ پارٹی ہیڈ کی direction یہاں پہ آ گیا کہ نہیں پانی بانی پارٹی کی direction اب اس فیصلے کی روح سے وہ پچیس لوگ جو ہیں وہ تو بہال ہو گئے وہ لوگ جو ہیں وہ تو پھر غلق ڈی سیٹ ہوئے تھے تو اب کیا صورتحال بنے گی یعنی یہ complication جو ہے وہ complication the complication جو ہے وہ کس طرح سے اس نے destable کیا ہے سیاسی صورتحال کو اور اس وجہ سے economy destable ہوئی ہے یہ جو ڈالر چھلانگے لگا رہا ہے کہا جا رہا ہے جی کیوں لگا رہا ہے چھلانگے وہ بھی چھلانگے جب ہم یہ کچھ کریں گے جب عدالتی فیصلے جو ہیں وہ معاملات کو settle کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ متناسعہ کریں گے تو اس سے جو سیاسی عدم توابن کی فضاء پیدا ہوگی تو اس میں پر ڈالر چھلانگے لگائے گا مہنگائی بھی ہوگی تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی جو ہے وہ قابل افسوس ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس میں اس کے علاوہ ہم اپنے الفاظ کو اس حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا احترام جو ہے وہ ہر معاشرے کے لیے ایک لازمی عمر ہے ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ ایک غیر متنازع عدلیہ ایک باعزت عدلیہ ایک غیر جانب دار عدلیہ جو ہے وہ ہر معاشرے کی ہر ملک کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی معاشرہ کوئی ملک نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے ہمیں ان بنیادی سوالات کی اوپر ایک سوسائٹی کے طور پر تمام سیگمنٹ آف سیٹس یہ پی ایم ایل این کا یا صرف سیاست دانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سبی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان سبی کا ہے ہمیں سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے اور جہاں جہاں پہ جس جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے شکریہ شکریہ اس کو حل کرنے کا تحیہ نہ کریں جو علماء اکرام گئے ہیں وہ حکومتی سطح پہ نہیں گئے لیکن حکومت کے علم میں یہ بات ضرور ہے اور کوئی بھی اگر گفتگو کرتا ہے اور گفتگو سے امن آتا ہے تو اس سیفٹ کو جو ہے وہ نہ رکھنا چاہیے تو نہ اس کو جو ہے وہ اپوز کیا جانا چاہیے باقی جہاں تک ادریہ کے اختیارات کا مانگلہ ہے ادریہ کے اختیارات کی کمی کی بات کوئی نہیں کرتا اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے مثال کے طور پر سو گھوٹو نوٹس ہے یا بینچ بنانے کا اختیار ہے تو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیا جائے کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس اختیار کو جو ہے وہ بدی کنسلٹیشن آف پرائم ریس سے استعمال کیا جائے اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسس آف پاکستان اپنے بردر ججس جن کی تعداد تین ہو سکتی ہے یا پانچ ہو سکتی ہے ان کے مشورے سے اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ سو گھوٹو نوٹس لیں اور بنچ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں سامنے نہ آئے تو یہ تو ریگولیٹ کرنے والی بات ہے یہ تو عدلیہ کی تقریم عدلیہ کا جو ہے وہ عزت میں اضافہ کرنے والی بات ہے یہ اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے میں سندھ پیمس پاٹی کے پاس نہیں اتحاد کے پاس بلوچستان بھی اتحاد کے پاس دیکھیں بفاقی حکومت کا دیکھیں بفاقی حکومت ایک اپنا رول ہوتا ہے بفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہوتی ہے وفاقی حکومت کے بعد ڈپارٹمنٹس اتنے بڑے ہیں کہ وہ صبائی حکومتوں سے جو ہے وہ بڑے ہیں ان کا بجٹ بھی ان سے زیادہ یا ان کے برابر ہے تو اس لیے وفاقی حکومت کو اس طرح سے میر کرنا کہ جی وہ اسلامباد تک ہے یا فلان جگہ تک ہے یہ بالکل غلط ہے اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ باز جو ہے وہ ایسے لوگ جنہیں نہ ان چیزوں کی سمجھ ہے نہ ان چیزوں کا شہور ہے اور وہ صرف اپنی زبان درازی کو جو ہے وہ اور دراز کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک اتحاد کی حکومت ہے اور اس اتحاد کے پاس جو ہے وہ سندھ میں حکومت ہے بروچستان میں حکومت ہے اور باقی بھی ہر جگہ بھی وفاقی حکومت کا ایک اپنا وجود ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے گورنر راج کی جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ بھدی لگا دیں گے فلاں پہ یہ کر دیں گے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا انہوں کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ بزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاس کے لئے گو کرنی ہے بھر اگر داخلہ جزید کرنی ہے مجھے سے جباہ و براہ اور براہ کی پرچے ہیں کیا آپ بھوگی پہ انظر کریں یا کوئی کرپشن کا کیس کی جوہد آئے ہیں ہے؟ دیکھیں کرپشن کے قصے جوہاں نیب نے بنانے ہیں نیب کے چیئرمن بہت ہی انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انہیں کہے گا کہ وہ مقدمہ بنائیں گے وہ معاملہ تو ان کے پاس ہیں انکوئری وہاں پہ ہو رہی ہے مقدمہ بنتا ہوا تو ضرور بنے گا نہ بنتا ہوا تو حکومت کے کہنے پہ کم از کم نہیں بنے گا اور اسی طرح سے جو فراغ ہوگی ہے اس کا معاملہ انٹیکرپشن میں بھی چل رہا ہے وہ تو شاید اب اس کو تو یہ کلوز کریں گے لیکن اس کا معاملہ نیب میں بھی جو ہے وہ انڈر انویسی گیشن ہے ہمارا اس بارے میں ہماری یہ پولیسی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹی ان چیزوں کے اوپر کام کریں حکومت کو یا برسے اقدار حکومتی اتحاد کو اس معاملے میں جو ہے وہ شہداد اکبر سٹائل نہیں اپنانا جائے کہ ہم روز پریس کانٹریز کریں روز بتائیں کہ کل کو فلان گرفتار ہوگا کل کو فلان گرفتار ہوگا یہ کام ہمارا نہیں ہے ادارے جو ہیں وہ انکوئری کریں انویسیگیشن کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ چلان ادارت میں بیش کریں یہ نہیں کہ روز اپنی زمنیاں جو ہے وہ آگے پریس کانٹریز میں جہاں وہ پیش کریں یہی وہ کمی ہے اور یہی وہ برا جو ہے پریکٹس جو ہے وہ ہوتی رہی ہے پہلے جس کی وجہ سے آج کمی محسوس کی جا رہی ہے اور میڈیا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا سارا کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کی انکوئری ہو رہی ہے خان صاحب کی کرپشن کے ایسے ایسے حوالے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ شرم کے بارے جو ہے رہا یہ مو نہیں دکھا سکیں گے اب یہ توشہ خانہ جو ہے آپ مجھے بتائیں دو جمع دو چار اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے یہ جو انہوں نے پچاس ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو اور پانچ ارب رپے کی پراپٹی وصول کی ہے چار سو ٹھونجہ کنال جو انہوں نے آل قادر ٹرسٹ کے نام پہ لی ہے اور آل قادر کے ٹرسٹیو خود ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ ہیں اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں ان کے پاس تو اپنی صفائی میں کوئی لفظ نہیں ہے کہنے کو لیکن یہ چیزیں جو ہم ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سامنے لانے کی بجائے جس دن وہ چلان جو ہے وہ آہ نیب جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے گا ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی لاسٹ کوئچن جی نہیں اس میں فائدے مند پاکستان رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم الیکشن میں جائیں اور حکومت میں نہ جائیں اتحاد کی جماعتوں اور بعض محبے غطن لوگوں کے مشورے کے بعد کہ اگر آپ اس حالت میں جس حالت میں ایک آنوی کا بیڑا غرق کیا ہے عمران خان نے اس حالت میں اگر آپ ملک کے ٹیکرز کے سفرد کر کے جائیں گے یہ ملک نفار کر جائے گا یہ بات درست تھی اس بنیاد کے اوپر جو ہے ممیع شاہ باشی صاحب نے یہ دمیداری قبول کی اور حمدللہ آج ہم سرخروہ ہیں آج ملک ڈیفارٹ کی سٹیج سے آگے بڑھ چکا ہے باقی مشکلات ہیں ان کے اوپر بھی قابو پائے جائے گا اور اس کے بعد فری فیر الیکشن ہوں گے اور فری فیر الیکشن کے نتیجے میں عوام جس کو منڈر دیں گے وہ آگے حکومت بنائے گا تو وہ پچیس مئی کی جو اکسرسائز ہے اس کو اپنے زیر میں رکھے انشاءاللہ برپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ رکیں گے اور اگر اس نے چڑھائی کا فیصلہ کیا پنجاب سے یا کیپی کے سے ان حکومتوں کے بلبوتے پہ تو ہم انہیں وہیں پہ رکیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس نہ رکے تو پھر ہم خود رکیں ایسا وہ بالکل نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خالی سڑکیں ملے گی اور انہیں وہاں پہ جو ہے وہ اسلام باتہ کانے کے لیے جو ہے انہیں فسیلیٹیٹ کیا جائے گا ہم خود رکیں گے اگر وہ اس قسم کی جو ہے وہ چڑھائی کرنے اور اسلام آباد پہ حملہ ہوگا ہونے کی کوشش کریں گے جی ہر قیمت پہ واپس آئیں گے اور اگر الیکشن کمپین جو ہے وہ انشاءاللہ بھی انواز شید جو ہے آن بیہاف ہو پی ایمل این جو ہے وہ لیڈ کریں گے دیکھیں تریسٹ اے کی جو تشریح سپریم پورٹ آف پاکستان نے کی ہے ایک ادنا قانون کے طالب علم کے طور پہ جو ہے وہ میری یہ رائے ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گی یہ بات کیوں کر ہو سکتی ہے کہ پوری سکیم جو ہے وہ آئین میں دھی ہو اور ووٹ کو جو ہے وہ کاسٹ بھی ہو گنا بھی نہ جائے اور ڈی سیٹ بھی ہو میں سکتا ہوں کہ وہ وکیل جسے دو سو کے اوپر کوئی نینہ کرتا آپ اس سے بھی بجرم ہوگی آپ کو بتایا گا کہ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات جو ہے یہ تمام بکلہ برادری کہہ رہی ہے اور صرف بکلہ برادری نہیں کہہ رہی ہے اسی بینچ کے پانچ میں سے دو معزز ججز نے بھی اپنے فیصلوں میں یہ بات کہی ہے کہ اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانسٹوشن ری رائٹ کرنا جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے یہ اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہے اور اس اختیار کی ہم برپور طریقے سے اس کا دفاع بھی کریں گے اس کا تحوض بھی کریں گے اور پارلیمنٹ کے علاوہ کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آئین کو امنٹ کرے یا اس کو ری رائٹ کرے شکریہ